اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا لوگوں کے لیے خواہشات نفس محبت جیسے عورتوں سے بیٹوں سے سونے اور چاندی کے جمع کردہ خزانوں سے نشان زدہ عمدہ قسم کے گھوڑوں مویشیوں اور کھیتی سے محبت دل فریب بنا دی گئی ہے یہ سب کچھ دنیاوی زندگی کا سامان ہے جو بہتر ٹھکانا ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے اس آیت میں جن جن اشیاء کا نام لیا گیا ہے ان کی محبت انسان کے دل میں فطری طور پر جاگزی ہیں انہی چیزوں سے انسان کی اس دنیا میں آزمائش ہوتی ہے انسانوں کی اکثریت اس امتحان میں فیق ہوتی رہی ہے ان چیزوں میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو بزاتے خود بری ہو ان سے محبت کرنا بھی ایک فطری عمر ہے اور فطری عمر بزاتے خود بران نہیں ہوتا اگر ان چیزوں کی محبت انسان کے دل میں نہ ڈالی جاتی تو دنیا کی رنگینیاں یہ لہلہات خیت باغات اور تہذیب و تمدن کے نظارے کچھ بھی نظر نہ آتے جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نہ تو یہ چیزیں بزاتے خود بری ہے اور نہ ہی ان سے محبت یا ان کا حصول بری چیز ہے بری چیز یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کی محبت اور حصول میں اس قدر غرق ہو جائے کہ یہ آخرت کو بھول جائے آخرت ہی اس کو یاد نہ رہے البتہ جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف اس کی فکر آخرت موجود ہوتی ہے وہ انہی چیزوں کو اس طرح حاصل کرتے ہیں انہیں استعمال کرتے ہیں کہ انہی کے ذریعے سے وہ دنیاوی راحت اور سکون بھی نصیب کرتے ہیں اور آخرت میں انہی چیزوں کے ذریعے سے وہ اللہ کے پاس نجات بھی پاسکتے ہیں یاد رکھئے جو لوگ اللہ اور آخرت سے ڈرتے ہیں وہی صرف اس طرح کے کام کرتے ہیں لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم یہ دنیاوی زندگی کی رنگینیوں میں نہ کھو جائے بلکہ آخرت کی تیاری کریں اس طور پر کریں کہ یہی جن چیزوں کو اللہ تعالی نے دنیا میں ہمارے لیے فتنہ کہا ہے انہی چیزوں سے ہم دنیا میں راحت اور سکون بھی حاصل کریں اور انہی چیزوں کو آخرت میں سکون اور اتمنان کا ذریعہ بھی ہم بنا لیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے آخرت ہم نے دیکھا کہ اس کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی چند نشانیاں بتا دی ہے اسی طرح قرآن و حدیث نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے لیکن یاد رکھی ہے قیامت بالکل قریب ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا اقتربت ساعت و انشق القمر قیامت قریب آگئی اور چاند پھڑ گیا اسی طرح سے ایک اور جگہ اللہ تعالی نے کہا آپ کو کیا خبر ممکن ہے قیامت بالکل ہی قریب ہو اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالی نے فرمایا آپ سے دریافت کریں گے کہ اچھا بتاؤ کہ قیامت قب ہے آپ جواب دے دیجئے گا کہ وہ بالکل ہی قریب ہے یعنی اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بے شمار جگہوں پر یہ بتا دیا کہ یاد رکھو قیامت قریب ہے اس کی تیاری کرو اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا نا آپ نے اس طرح سے انگلیوں کا اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میری بعصت اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہے یعنی ہم دونوں کو ساتھ ساتھ مبعوث کیا گیا ہے بس بالکل قریب ہے آپ نے دو انگلیوں کا اشارہ کر کے دونوں انگلیوں کو ملا کر کے بتایا ناظرین یاد رکھیے قیامت قریب ہے ہاں مجھے اور آپ کو قیامت کی تیاری کرنی ہے اس کے علاوہ قیامت کے قریب ہونے کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرب قیامت کی جو نشانیاں بتائی ہے ان میں سے اکثر و بیشتر ظاہر ہو چکی ہے اب یہاں ایک اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو آیتیں ہیں یہ چودہ سو سال پہلے نازل ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کہ قیامت قریب ہے یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے بتایا تو چودہ سو سال سے لے کر کہ آج تک تو ابھی تک تو قیامت آئی نہیں کتنے سال ہو گئے حتیٰ کہ قیامت تو آنے کی بات دور کی ہے قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں تک ظاہر نہیں ہوئی اس بارے میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو آنے والی ہو وہ قریب نہیں ہے یعنی قیامت کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت واقع ہو کر رہے گی آیات کا مقصد ان لوگوں کی تردید کرنا ہے جو قیامت کو بعید از عقل مانتے ہیں یعنی وہ یہ مانتے نہیں کہ قیامت قائم ہونے والی ہے یا اس کا تصور بھی نہیں کرتے ہیں اور بعض لوگوں نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ قیامت کو انتہائی قریب اس وجہ سے ظاہر کیا گیا ہے تاکہ لوگ قیامت سے غافل نہ ہو وہ قیامت کی تیاری کرتے رہے اور ایک آخری رائے جو بعض مفسرین کی ہے وہ یہ کہ قیامت قریب ہونے کا اندازہ کائنات کی قل عمر سے لگایا گیا ہے جو قیامت کہا گیا نا کہ قیامت قریب ہے اس کا اندازہ کائنات کی قل عمر سے لگا دیا گیا ہے یعنی اس دنیا کی جتنی عمر ہے نا وہ ساری عمر میں سے اس کا اکثر حصہ گزر چکا ہے اس کا اکثر حصہ گزر چکا ہے تھوڑا سا حصہ باقی ہے جس میں قیامت کا وہ وقت بھی ہے لہذا اس حصے کے مقابلے میں اس حصے کو جو ہے تھوڑا سا کہا گیا یہ اکثر اہل علم کی رائے ہیں تو یاد رکھئے مجھے اور آپ کو اس سے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ قیامت بالکل قریب ہے گویا ہمارے سرو پر کھڑی ہے مجھے اور آپ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس کی تیاری کریں آج ہم دیکھتے ہیں جا بجا اس کے اثرات اس کی جو نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے ہو بہو ایسی ظاہر ہو رہی ہے اب صرف بڑی نشانیوں کا انتظار ہے لہذا ہم غافل نہ ہوں اور قیامت کی تیاری کرتے رہیں آخرت کی تیاری کرتے رہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں ناظرین آپ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں انشاءاللہ مجھے دیجئے اجازت پھر ملاقاتوں کی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ